السلام علیکم and welcome back to another vlog اس وقت میں موجود ہوں شوگران میں اور شوگران بالا کوٹ کے بعد جو ہے کیوائی کیوائی کے بعد جو ہے روڈ لنک روڈ پہ شوگران آتا ہے اس وقت میں موجود ہوں شوگران میں اور رات تو ہم لوگ پہنچے تھے کھانا ہم لوگوں نے اپنا بنایا تھا اور یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ بھی اپنا خود بنائے وی ای پی سیٹ اپ جو ہے ہم لوگوں نے اتحار کیا اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ رات کو رکھے تھے ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے سیری پائے اور سیری پائے جو ہے وہ کس طرح کی جگہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہائیکنگ کرتے ہو جائیں گے یہاں پر ویسے تو یہ جیپس بھی جاتی ہیں لیکن جیپس میں ہم لوگوں نے نہیں جانا ہم لوگ ہائیکنگ کرتے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو چلیں جی زبردست vlog ہونے والا ہے شروع کرتے ہیں آج ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا بھائی جو ہے نہ دعا کر بلکل رڈی ہو چکا ہے اور اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی پہاڑوں کی یہ کنڈیشن ہے اس وقت پہاڑوں پر بھاری جو ہے جو بھرف پڑی ہے اس وقت کتنی خوبصورت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ سامنے پہاڑ پر بلکل جیسے کارپٹ ہوتا ہے اسی طرح خوبصورت پہاڑ اور شوگران کی خوبصورتی ماشاءاللہ بہت زبردست رات کو ہم لوگوں نے یہاں پر کھانا بنائے تھا وہ childوں میں ہے کہ آپ آپ پر اپنا set up پر لگا سکتے ہیں اپنے لئے اپنا کھانا بنا سکتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ پر ہم لوگوں نے کھانا بنا لیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے ڈی اٹم آ سگہ terrorی کی اٹ violence اور ڈی اٹم آ سرک کے ہم آہ سارے پر تو ہم اٹھوٹل اور خلال کر رکھے ہم نے سامنے یہ ہوتل ہم سامنے ہوتل یہ ہوتل میں پہ ہوتل کو روال کروانی اس کا مقے اور جو روم ہوір کٹ で زبردست ہوتل تھا مناسب یہاں پر قرائے ہیں میں نے خیال سے بہترین جو ہے ہم لوگوں کو روم آویلیبل تھا تو یہاں پر ہم لوگوں نے رات کو کھانا کا ہے زبردست اور رات کو دیر گیارہ بارہ وقت تک ہم لوگ بیٹھے رہے ہیں ہم لوگوں نے روم کو چلے گئے اور ابھی انشاءاللہ جو ناشتہ تیار ہے تو وہ بھی فون آیا تھا کہ ناشتہ تیار ہو چکا ہے آپ لوگ آج ہیں تو ابھی چلتے ہیں ناشتہ کے لیے تو ملتے ہیں آپ سے ناشتے کی ٹیویل پر تو بھائی رات کو ہم لوگ اس ہوتل میں رکھے تھے گاڑی ہم لوگوں نے یہ سامنے جی ہم لوگوں نے اپنی گاڑی پارک کیے اور روم ہمارا وہ سامنے اوپر روم ہے جی روم کو یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں وہ بھی لائیں گے یہاں پر ابھی ہماری ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہوا یہاں پر ہم لوگوں نے چائے بنائی ہے اور آپ کو مزے کی بات بتائیں کہ ہم لوگوں نے جو چائے بنائی ہے یہ دودھ ہم لوگوں نے ساتھ لائیا تھا دودھ ہم نے بنایا تھا رات کو گرم کر دیا تھا لیکن باقی دودھ ہمارا خراب ہو گیا اسے ہم لوگوں نے یہاں پر بنائے کھوا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا کھوا یہ ہمارے کوکیں اور آقب حسین شائنوں نے بنائے زبردست قسم کا باقی پراتھے وغیر آ چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ناشتہ کریں گے تو پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ سیری بائی پہ تو بھائی ناشتہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا ابھی ہم لوگ نکلے ہیں اور اس وقت جو ہے میرے ساتھ مبیج شاہ اور وہ لوگ وہاں پر فوٹوز بغیر بنوارے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے نکلنا ہے سیری بائی کی جانب تو اس وقت جو ہے ابھی یہاں پر موجود ہوں اور یہاں سے ہم لوگ آگے جائیں گے یہاں پر اور یہاں سے آگے رائٹ اوپر جو پہاڑی ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جانا ہے تو ابھی انشاءاللہ ہائیکنگ سٹارٹ کر دیں گوشی ٹائم میں تو ابھی ہم لوگوں نے ہائیکنگ سٹارٹ کر لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ویو ہے اور صرف اصرف اس اور اوٹ پہ جیپس جا سکتی ہیں اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں سب سے پیچھے سب سے پیچھے میں ہوں اور یہ سارے جائیں آگے نکل چکے ہیں اے دلو شاٹے ہیں ابھی ہم لوگ ٹاپ پہ نہیں پہنچے تقریباً کوئی ڈیرڈ گھنٹے کا سفر ہم لوگ نے کر لیا اور آپ کو بتاو چلیوں کہ سب سے آخر میں ہوں باقیے دیکھیں ہاں سے اوپر سب چلے گئے اور لاسٹے میں ہوں لیکن یہ کہ قریب قریب ہیں کافی چلنا مشکل ہے اور ٹاپ پہ پہنچیں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں یہ راستہ صرف اور صرف انگاڑیوں کا ہے جو یہاں سے اور آپ کو دکھاتے چلیں یہاں پر کہ جو درخت ہیں یہاں پر اوپید شاہو اور ساتھ میں اوپید دونے آر پہنچ چکے ہیں جو درخت ہیں یہاں پر اتنے پرانے زمانے کے ہیں کہ ان کی جڑیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب ان کی جڑیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس طرف جو یہ جتنے بھی درخت ہیں ان کی جڑیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں ایک بہت زیادہ ہائیکنگ کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سری یہ سری ہوتل ہیں سامنے اور یہ یہاں پر طلاب بنا ہوئے ایسے ہنکو زبان میں سری بولتے ہیں طلاب کو اور یہ اوپر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر جانا ہے تو انتظار کی گڑیاں ختم ہوئیں ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں پایا جو کہ یہاں کا ٹاپ ہے اس کے بعد یہاں پر ابھی زبردست خوبصورتی ہے بہترین خوبصورتی ابھی آپ کو دکھانے میں جا رہا ہوں کیونکہ جہاں سے ہم لوگ ہائیکنگ کر گئے ہیں اور جتنا راستہ ہم لوگوں نے دیکھ کی ہے تو یہاں تک پہنچنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگا کافی ہم لوگوں نے جو ہے یعنی بڑا مشکل رہا ہم رہی راستہ تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں پایا اور اس وقت آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہاں پر یہ سامنے جو برف ہے جی یہ تقریباً بیس منٹ یا آدھے گھنڈے کے مزید ہائیکنگ ہوگی تو یاد دا کہ اس برف کو ہم لوگ پہنچ چکتے ہیں اور اس طرف جو ہے یہ سامنے جو پہاڑے ہیں یہ برف کا جو پہاڑے یہ موسے کا مسلح ہے موسیقی 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 زبادہ زیرم لوگ کے اپنے مجھے گئے زیرم لوگ کے اپنے مجھے گئے ہماری یہاں سے ہوری ہے آپ کو دو تین چیزیں بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ ڈابے شابے بنے ہوئے ہیں یہاں پر کھانا ہی مل جاتا ہے یہاں پر پکوڑے چپس وغیرہ یہ جیسے ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں بچوں کے لئے جولہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور آگے بھی یہاں پر یہاں آگے جولہ بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں تک آتی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ایک گاڑیاں نہیں جا سکتی ایک گاڑیاں بھی اوپر گئی ہیں لیکن وہ آگے وہ بھی نہیں جا سکتی آگے تو خیر آپ کو بتاتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو اپنی فیملیز کو آپ لے کر یہاں تک آ سکتے ہیں بڑی خوبصور جگہ ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے اور انجوائے کر سکتے ہیں آپ لوگ کسی وقت آپ آ سکتے ہیں کیونکہ جنرلی فریر میں یہاں پر برخ باری ہوتی ہے تو اس مہینے میں آپ کوشش کریں نہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں پر آپ جب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر برخ بھی ملے گی زبادست موسم ہے اور یہاں تک گاڑیاں بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں تو خیر بھی ہم لوگوں کی واپسی ہے اور ہم لوگ جو ہے ہائیکنگ کرتے ہوئے آئے تھے اور واپس بھی ہم لوگ اسی ہائیکنگ کرتے ہوئے جائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلیں کہ یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ دریا ایک انہار ہے اور اس کے ساتھ ایک سڑک ہے جو شاید نظر نہیں آ رہی ہوگی یہ یہاں سے ایک سڑک جاتی ہے سیدھا جو ہے یہ ناران اور کاغان کی طرف جاتا ہے پہلے کاغان آئے گا اس کے بعد ناران تو پاکستانی ہونے کے ناتے سے آپ کو ایک چیز بتاتا چلیں کہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں تو گند کچرا جو ہے اپنے ساتھ چھوڑ کے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے گند کچرا یہاں پر پڑا ہوا ہے تو آپ جب بھی آئیں آپ سب سے ریکوستے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکوستے کہ آپ جب بھی یہاں پر آئیں کہیں پر بھی جائیں تو اس خوبصورتی کو خوبصورت رہنے دیں اور جتنے بھی گندگی ہے وہ اپنے ساتھ چھوڑ میں واپس لے کے جائیں یہاں پر اور کہیں پر بھی آپ خوبصورت جگہ میں جائیں تو وہاں پر گندگی نہ چوڑیں بہت شکریہ ایک بہترین ملاق اپنے ان کو پہنچا کیوں کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے اسٹیکیا تھا تو ابھی جو ہے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں شوکران میں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئے گی کو دبا دیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں آپ کو ایک بہترین ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں موسیقی